سبھی کسان بھائیوں کو نمسکار میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں فٹیلائزر کے افیسل یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گہوں کی دو نئی بیرائیٹیوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن ایک بات ہے بیگیانک کے دوارہ زیادہ پیداوار بتائی جاتی ہے اور ہمارے کھیتوں میں اتنی پیداوار نہیں نکل پاتی ہے کچھ تو کارن ہوگا بیگیانک کئی سال الگ الگ جگہ پر ریسرچ کرنے کے بعد جب ایک نئی بیرائیٹی نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بیرائیٹی کو ریلیز کرنے میں بارہ سے تہرہ سال لگ جاتے ہیں ہو سکتا ہے جو ہم اپنے کھیتوں میں لگاتے ہیں ہماری دیکھ وال میں کوئی کمی ہو جلوائیوں میں چینج ہو پانی میں کمی ہو پیدا میں اتنا زیادہ فرقاتا ہے اتنا نہیں آنا چاہیے تھوڑا بہت تو چلتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بھی اپنے کھیتوں میں ایسا کیا کمیہ کرتے ہیں ان باتوں پر دھیان دلاؤں گا کہ ہم بھی اپنے کھیتوں میں ادھیک پیداوار لے سکتے ہیں نئے ویرائیٹیاں جو دی و آر نے ریلیج کی دی و ایک سو ستاسی ہے کرن بندنا کے نام سے ہے ڈی وی ڈی و تین سو تین ہے کرن بیسونی نام سے ہے ڈی وی ڈی و دو سو بائیس ہے کرن نرندر نام سے ہے بتایا گیا تھا کہ ان کی پیداوار تو بہت زیادہ ہے پر ہم اتنی نہیں لے سکتے تھے لیکن اب دو ویرائیٹیاں اور نئے ریلیج کی ہیں ڈیوی ڈبلو تین سو ستائیس ڈیوی ڈبلو تین سو بتیس بیج لینے کی جلدواجی تو ہم سب کو رہتی ہے لیکن آپ کو زیادہ پیداوار کیسے لینی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور بیڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بیڈیو میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں کہاں پر صدار کرنا ہے مین کام تو دانوں کو موٹا کرنا کلے اور ہریالی کو بڑھانا ہے آپ سے پیداوار بہت زیادہ ملے گی میں آپ کو سیدھی بھارتیہ گئے ہوں ایب ہم جو انو سنسادن سنستان کرنال کی سائٹ پر ہی لے کر چلتا ہوں میں آپ کو بتا دوں سن 2021 میں ایک نئی بیرائیٹی آئی تھی DBW 303 یا کرنڈ ویسونی نام سے ہے اس کی او ستن اوپج 81 کنٹل پڑتی ہیکٹیئر لیکن ہمیں اپنے کھیتوں میں اتنی نہیں ملی تھی ایک بیرائیٹی DBW 222 کرنڈ ویسونی نام سے آئی تھی یہ دوہزار بیس میں آئی تھی اس کی او ستن آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہو یہ آپ کو اس کی سائٹ پر ہی دکھا رہا ہوں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی او ستن 616 82 کنٹل پڑتی ہیکٹیئر بتائی گئی تھی پھر ایک بیرائیٹی DBW 187 سن 2019 میں آئی تھی کرنڈ ویسونی کے نام سے تھی اس کی او ستن 61 اوپج بتائی گئی تھی چھمتہ 72 کنٹل پڑتی ہیکٹیئر بتائی گئی تھی اب دو بیرائیٹی جو ریلیز کی گئی ہے جو بلکل نئی بیرائیٹی ہیں DBW 327 327 کی بات کریں تو اس کی 87.7 پڑتی ہیکٹیئر کنٹل پیداوار چھمتہ درج کی گئی ہے اور 327 جو ہے اوچھ تاپمان سوکھے کے پڑتی بروڈھی پائی گئی ہے جیسے کی پچھلے سال مارچ میں بہت زیادہ گرمی آئی تھی سوکھا ہو گیا تھا کچھ لوگ پانی دے پائے تھے کچھ نہیں دے پائے تھے تاپمان اوچہ ہو گیا تھا اس میں بھی یہ اچھی پیداوار دے گی اس کی ایک بات اور اس کی آپ اوستان اوپج 79.4 کنٹل پیداوار پائی گئی ہے اب دوسری ویرائیٹی جو ریلیج کی گئی ہے DBW 332 اس کے بشیشتہوں کو میں بتا دوں اس کی جو اوستان اوپج ہے 78 کنٹل پیداوار پیداوار بتائی گئی ہے جو 29.7 سے 31% وہ HD 30.86 سے 12% ادھیک ہے آپ کو میری اس ویڈیو کی جان کری اگر اچھی رہی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک وچ چینل کو سسکرائب جرور کریں گے ہوں تو سبھی کسان بھائی زیادہ تار ہر سال لگاتے ہیں سبھی ویرائیٹی ہم نے لگا کر دیکھ لیں کیا ہمارے کھیتوں میں نئی ویرائیٹی سے اتنی اوپج ہوئی کیا چلو پچھلے سال مارچ میں زیادہ گرمی ہو گئی تھی اس بجے سے نئی اور پرانی سبھی ویرائیٹی اوپج تھوڑی کم ہو گئی تھی لیکن آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے جو چھوٹی کرد کی بیرائیٹی ہوتی ہیں ان کی اوپج تھوڑی اچھی ہوتی ہے یا پھر مطلب یہ مالو وہ ڈہتی نہیں ہے گرتی نہیں ہے اس کی ویش سے ان کی اوپج اچھی ہوتی ہے جن لوگوں نے لوگوں نے جو بیگیاں کو انہیں بتایا تھا اس بات کی نالیش تھی نیوٹرینز فرٹیلائزر پرابت ماترہ میں اپنی فسل کو دیئے ان کی فسل کی پیدا بار اچھی ہوئی تھی میں آپ سے یہ بتا دوں کی ہم گلتی کہاں پر کرتے ہیں بیگیاں اپنی جگہ ٹھیک ہے بس کمیاں یہاں پر ہیں ہم نے بیرائیٹی تو لگا لی پر اس کے بارے میں کوئی نولیج نہیں لی ان کے اوپر کیا کیا کرنا ہے ان بیرائیٹیوں کی خاص بات کیا ہے لمبائی تو بہت زیادہ ہے یہاں پر آپ کو چارٹ دکھا رہا ہوں اب ہم ایک ایک کر کے ساری بیرائیٹیوں کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کرن بندنی PBW 187 اس کی جو اوست اوپج ہے 75 کنٹل ہے اوپج چھمتا 96 کنٹل ہے پودے کی اوچائی پودے کی لمبائی 100 سے 103 اوالہ کافی ادھیک لمبائی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں DBW 222 کے بارے میں اوست اوپج 61 کنٹل ہے اوپج چھمتا 82 کنٹل ہے پودے کی لمبائی کافی زیادہ ہے اس کی بھی 103 سے 95 سینٹی میٹر اب ہم بات کر لیتے ہیں جو دو نئی ویرائیٹی ہیں ان کے بارے میں DBW 327 کے بارے میں اس کی بھی پودے کی لمبائی 95 سے 101 ہے تو اب ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو DBW 332 ہے اس کی پودے کی اوچائی 96 سے 198 میں تو ان کی جو ہائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تھوڑی ادھیک ہے جو کچھ کم ہائٹ کے لیے کچھ growth regulator آتے ہیں جن کا استعمال کیا جاتے ہیں اور جن سے ادھیک اچھا پیداوار دیکھنے کو ملتی ہے جس پودے کی ہائٹ تھوڑی کم ہوگی اس کی پیداوار اچھی ہوگی جو سہی ہائٹ جو مانی گئی ہے وہ 94 سے 95 سینٹی میٹر ہے اب دیکھئے ہم بات کر لیتے ہیں جو growth regulator ہے یہ ہے یہ ہے کلورما کویٹ کلورائیڈ ٹرپل سی 0.2% پلس ٹیبو کونازول 0.1% کا دو بار سپری کرنا ہے آپ کو اپنی فسل میں کچھ لوگ تھے جن کو جنہوں نے ایک بار سپری رہ کیا انہیں بھی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملا لیکن جن لوگوں کو زیادہ جانگاری تھی انہوں نے سارا کچھ اس کا چارٹ پڑا تھا انہوں نے دو بار سپری کیا تو انہوں کو بہت ساندھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے پہلا سپری کرنا ہے پہلے نوڈ بر مطلب جو پچاس دن کی فسل ہو جاتی ہے اس پر کرنا ہے دوسرا سپری کرنا ہے فلیگ لیپ تو یہ بالی آنے سے پہلے ہی دونوں ہم کو سپری کرنے ہیں بردی نیرنطر لگ بک سو لیٹر پانی میں دو سو میلی لیٹر کلورا کویٹ کلورائیڈ اور سو میلی لیٹر ٹیبکونازول یہ ایک اکڑکہ ہے سو لیٹر پانی ملا کر آپ کو استعمال کرنا ہے چلیے اب میں اور کچھ آپ کو جو سب سے مہت پون بات ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ہم اصلی بات پر آتے ہیں اس میں بھی دیا ہوا ہے اس کی جو ڈوز ہے وہ کافی زیادہ دی گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی کیا بہت سکتا ہے اور یہ دی کتنی جاتی ہے آپ یہاں پر جرہ دھیان دے دھیان سے دیکھنا یہ لکھا ہوا ہے اربرکوں کی ماترہ ہے اپیوک کا سمیں جو اربرک ہیں وہ مٹی پرکسن پر آدھاریت ہونے چاہیئے ہم ٹیسٹ تو نہیں کرا پاتے ہیں پر یہ اوچ اربرکتہ جس کے کھیت میں فاسپورس ساٹ دینا ہے کہ چالیس تو نائٹروزن جو ہے ہمیں ملتا ہے یوریا سے یوریا کے اندر چھالیس پرسنٹ نائٹروزن ہوتا ہے تو ڈیر سو نائٹروزن کے لیے ہم کو تین سو چھبیس کلو یوریا چاہیئے ایک سو تیس کلو یوریا پڑتی اکڑ کے حساب سے ہم ڈی اے پی 60 ہے جو ہم ڈی اے پی سے پورتی کرتے ہیں اس حساب سے ڈی اے پی کی ضرورت پچپن کلو پڑتی اکڑ ہے اور یہ ہے جو کے ہے چالیس اس حساب سے میوروٹو پوٹاس میں جو پوٹاس ہوتی ہے ساٹ پرسنٹ ہوتا ہے چالیس کلو گرام پڑتی ایکٹیر ہوتا ہے اگر ہم اس کی گنا کریں تو ایم او پی 27 کلو گرام پڑتی اکڑ دینا ہے تو تین گٹے یوریا کے پچپن کلو ڈی اے پی ایم او پی 27 کلو ہمیں دینا ہے جو جمین اچھی طاقت بھر ہے اس میں فاسپور سپوٹاس کی پوری ماترہ اور آدھی ماترہ نائٹروژن کی بجائی کے سمیں ایک چوتھائی نائٹروژن پہلی سچائی اور بعد میں ایک چوتھائی دوسری سچائی کے بات دے دینا چاہیے اب ایک بات اور بہت مہت پون بات ہے اس کام کو بسیش دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو ایبریج پسل لینی ہے تو یہ سب کچھ دے دینا ہے لیکن قسم کی پون چھمتہ کو پرابط کرنے کے لیے ڈیڑھ سو پرسنٹ این پی کے مطلب جو ریکوینڈ کیا گیا ہے اس کا ڈیڑھ سو گنا اور بردی نیرن تن کے ساتھ پند رہ ٹن پٹی ہیکٹیر مطلب دو ٹرالی ڈالے تک بھری ہوئی دیسی کوڑی کا خاد کی سپاریس کی جاتی ہے اتنی زیادہ پیداوار اس طرح سے یونیورسٹی والے سائنٹس اس میں لیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کا مطلب یہ نکلا کی گیون کی فسل کو خوب کھلاو اچھے نیوٹرین کو بھرپور نیوٹرین دو خیت میں اربرک چھمتا بڑھے گی کٹائی کے بعد آگ تو بلکل مطلب آگ اس سے آپ گروت ہریالی کلوں کی سنکھیا کو بڑھانے پر دیان دینا ہے گرنے سے بچنے کا تنہ مضبوط ہوگا جھنڈا پتہ بالیوں کی دوری کم ہو جائے گی آپ کی فسل اتبادن کافی اچھا ہو جائے گا اور اس کی ہائٹ کم ہوگی تو زیادہ پیداوار ہوگی گرے گی نہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار